شہر کا موسم اچانک پلٹ گیا مول روڈ ایورٹ روڈ لکشمی ٹھوکر شاہدرہ کوٹ لکپت سمیت کئی علاقوں میں بوندہ باندی تھنڈ بھی بڑھ گئی مزید بارش بھی ہوگی موسم کا حال بتانے والوں نے پیش کوئی کر دی لاہور ہائی کوٹ نے پارکنگ کمپنی کے ساوک سرورہ حافظ بیا نومان کی درخواست زمانت خارج کر دی جسٹس ملک شہزاد احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے حکم سنایا غلینشیا ٹاؤن میں نیجی کالج کے ہوسٹل کے باثروم سے طالب علم کی لاش برامد بائیس سالہ ملک امین صاحبال کا رہائشی باثروم میں مردہ پایا گیا پولیس ہوسٹل پہنچ گئی لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی محکمہ بلدیات کا بڑا اقدام فلازوں فیکٹریوں سوسائٹیز موڈل شہراؤں کی کمرشیلائزیشن میٹرو پولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکیٹری بلدیات کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ سمری وزیریالہ کو بھیجی جائے گی دوہزار تیرہ میں کمرشیلائزیشن کے اختیارات میٹرو پولیٹن سے الڈی اے کو دیئے گئے تھے پاکستان میں انتالیس فیصد بچوں کی نشورمان نہیں ہو رہی ماں نوملوت کی صحت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی کم سہولت والے اصلاح کے مراکز صحت کو اپگریڈ کیا جائے گا وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس چار روز گزر گئے نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالش ڈاکٹر ادنان نے جنہ ہسپتال میں علاج پر پھر سوالیہ نشان لگا دیا نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں کوئی نیا میریکل بورٹ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی جنہ ہسپتال سے کہیں شفٹ کرنے کی ضرورت پرنسپل علامہ اقبال میریکل کالش ڈاکٹر عارف بولے جنہ ہسپتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف کے علاج پر شہباز شریف کے ادن اتمنان کا علم نہیں نواز شریف کے دل کا ٹروپائی ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ذرائع نواز شریف کی عیادت کے لیے آج پھر گھر والوں کی آمد جنہ ہسپتال میں پہلے بھائی شہباز شریف پہنچے پھر بیٹی مریم نواز شریف کی عیادت کی ساتھ ہی دیگر امور پر تبادلہ خیال ہسپتال کے باہر کارکن بھی موجود نارے بازی کی مریم کی آمد پر دھکم پیل میں راہداری میں لگا شیشہ ٹو گیا شہباز شریف کی عدالت پیشی بھائی سے ملاقات کے بعد داتا دربار پر بھی حاضری مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاتے خانی کی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی شہباز شریف پر آشیان اقبال کیس میں پرد جرم آئے شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا سابق وزیراعلا زمانت پر رہائی کے بعد آج دوبارہ احتساب عدالت پیش ہوئے تھے کیس کی سماد چار مارچ تک ملتوی قسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے انٹی کرپشن نے ثبوت فراہم کر دیا کہ لطیف انڈ سنس کی گارنٹی جالی تھی جال سازی پکڑنا میری ذمہ دالی تھی بیماری کے باوجود عدالت کے حکم کی تعمیر کی پیش ہوا ہوں شہباز شریف کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آئیں گی احتساب عدالت تمہیں پتہ نہیں میں امن نے ہوں مجھے کیوں روکا پرویس ملک احتساب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا آپ ممبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایم پی اے خاجہ امران نظیر ملک پہید اور کارکن بھی احتساب عدالت کے باہر موجود رہے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز خاردار تاریں اور بیریرز جڈیشل کامپلیکس کے اردگرد راستے بند رہے نیب نے حقائق کے برقس کارروائی کی یہ اشیان اکبال ہاؤسنگ سکینڈل کے ایک اور مرکزی کردار آہد چیمہ کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات کے دوران پھٹ پڑے عدالت میں بے گناہی ثابت ہوگی آہد چیمہ فواد حسن فواد سے بھی ملاقات کرنا چاہتا تھا شہباز شریف ایک کے بعد ایک نیب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ایک اور ریفرنس دار کر دیا نیب کی جانب سے رمضان شگر میلز ریفرنس دائر ثابت وزیرالہ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا خزانے کو نقصان پہنچا پیراگوان ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں کیم جیل میں قید خاجہ برادران نے بھی رہائی کی درخواست کر دی خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر نیب کرپشن کے الزمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منظوری کی جائے خاجہ ساد اور خاجہ سلمان کی استدہ پولیس پنس میں کروڑوں روپے کا گڑبر گوٹالا سابق ڈی پی او رائے جاز کامران ممتاز اور دیگر گیارہ ملزموں کی احتساب عدالت پیشی عدالت نے ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح کر دی رائے جاز نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا نولی کا پارٹی سیکیٹیریٹ مارڈل ٹاؤن میں کل ہونے والا پارٹی کنمنشن منسوخ شہباز شریف کارکنوں سے ملنے کو بہتاب ہیں کنمنشن کی نئی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا خاجہ امران نظیر شہباز شریف پر پرد جرم آئید ہونے پر بولے احتساب عدالت کی جلد بازی سمجھ سے بالاتر ہے مستقل کیا جا رہا ہے ناہی سکیل کی اپگریڈیشن سرویسز ہسپتال کے ملازمین سراپا احتجاج ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ کیا اور نارے بازی کی مظاہرین نے مزاقرات کے بعد احتجاج ختم کیا یو سی دو سو ستائیس مین پیکو روڈ میں گھٹروں کا پانی گھروں میں داخل اہل علاقہ سراپا احتجاج مظاہرین نے مین پیکو روڈ بلوک کر دی ٹرافک نظاب درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی لیس پر گھر گاڑیاں دے کر شہریوں کو لوٹنے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا پاک میمن ایف ایکس کمپنی شہریوں کے کروڑوں روپے لوٹ کر فراد متاثری نے انصاف کے لیے ایف آئی اے کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا وفاقی حکومت کی وعدہ خلافتی یوٹلیٹی سٹورز کو تین ماہ سے ادائیگیاں نہ ہو سکی چینی دالیں گھی ملتا ہے نادیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹلیٹی سٹورز ویران وفاقی حکومت نے آٹھ ارہ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا وزیرعالہ سردار اسمان بزدار نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتہ کر دیا گورنمنٹ سنٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریب وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد چیف سیکیٹری، سیکیٹری ہیلڈ، ڈپٹی کمیشنر اور محکمہ سہد کے افسران شریک ہوئے بچوں نے ہاتھ ہونے کاملی مظاہرہ بھی کیا وزیرعالہ نے ذمہ داری اٹھا لی مشترکہ کاوشوں سے پولیو وائرس کا خاتمہ کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد ویٹرنری یونیورسٹی کے زیر احتمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگرس کا آغاز وزیرعالہ عثمان بزدار کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلغاریا، کینیڈا اور دیگر ممالک کے پانچ سو سے زائد ماہرین، ریسرچرز اور دیگر شریک پنجاب حکومت صوبے کے کسانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے عثمان بزدار پولیس کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پی کو بیجز لگائے سی ٹیو لیاقت علی ملک، ایس ایس پی ایڈمن، منتظر مہدی، ایس ایس پی آپریشنز، مستنصر، فیروز اور دیگر افسران کی شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات پیٹرول پمس کی نلامی پر میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور زلے انتظامی آمنے صاحب نے پیٹرول پمس کی ملکیت کا فارمولا تینہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنل لاہورڈ ڈیویزن سے رجوع کا فیصلہ واسا ریونیو نشتر ٹاؤن میں بے ذابقیاں انتالیس افسران اور ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تین روز میں سکینل سے متعلق اپنی ریپورٹ ایم ڈی باسا کو پیش کرے گی سکینل میں آٹھ افسران اور ملازمین پہلے ہی موطل کیے جا چکے ہیں سرکاری خزانے کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا